اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین و جی این ایم اور میں ہوں غلام نبی مدی دنیا بھر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کرام آج بیس مئی دوہزار بیس ہے اور آج تن ہے بدھ کا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا دوسرا یوٹیب چینل غلام نبی مدی سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا بھر کی فوری اپ ڈیٹس فوری خبریں ویڈیوز تصاویر آپ کو ملے تو آپ ہمارے ٹوٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدی کو فالو کر سکتے ہیں بارہ ناظرین کرام خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے افغانستان کے اندر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے مبین ہونے والی ڈیل کے بعد نئی حکومت کے وجود میں آنے کے بعد امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کے گدشتہ روز بقائدہ افغانستان کے اندر شکست کو تسلیم کرنے کے بعد اب ایک مرتبہ پھر امریکی صدر نے اپنے خصوصی نمائندے ظلم خلیل ذات کو افغانستان بھیجا ہے جہاں ان کی کابل انتظامیہ سے ملکاتیں ہوئی ہیں اس سے پہلے انہوں نے دوہا کا دورہ کیا تھا کابل کے اندر جو بین افغان مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہونے ہیں اس حوالے سے باتچیت کی گئی تھی طالبان کے لیڈروں سے ملکات میں ظلم خلیل ذات نے کہا تھا کہ بین افغان مذاکرات کا مرحلہ شروع جلد کیا جائے تو توقع کی جا رہی ہے کہ عید الفطر کے بعد امریکہ اور طالبان کے مہین جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت بین افغان مذاکرات کا راؤنڈ شروع کر دیا جائے گا اور جو قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ ہے اسے بھی جلد شروع کر دیا جائے گا دوسری جانب ناظرین اکرام طالبان اور قابل فوجوں کے درمیان چھڑپیں تحال جاری ہیں اور ان میں شدت آ چکی ہے یہی وجہ ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر جہاں طالبان کی مختلف کاروائیوں کی اندر کئی قابل کی فوجی چیک پوسٹیں قبضے میں لے گئیں اور بڑے بیمانے پر قیدیوں کو بنایا گیا قابل فوج کی اور اسی طرح سے کئی بھاری جو ہے وہ اسلحہ بھی طالبان کے ہاتھ میں آیا وہیں صبح بادغیس کے اندر طالبان کے ایک اہلکار نے جو دراصل قابل فوج کے اندر شامل تھا اس نے طالبان کے دیگر مجاہدین سے رابطہ کر کے صبح بادغیس کے اندر ایک بڑی چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس کے اندر کم از کم پندرہ سے بیس کے قریب اہلکار مارے گئے اور پندرہ اہلکار زخمی مدائی جاتے ہیں اور بھاری سامان بھی طالبان کو قبضے میں ملا ہے دوسری جانب نہتے افغان شہریوں پر حملے کا سلسلہ جاری ہے گدشتہ رات کو صبح پروان ایک علاقہ ہے افغانستان کے شمال میں وہاں پر ایک مسجد کے اندر افطاری کے وقت کابل کی فوجوں نے اندھا دن فائرنگ کر کے تقریباً بارہ کے قریب نہتے افغان شہری نمازیوں کو روزہ داروں کو شہید کر دیا اور کئی اس میں زخمی مدائی جاتے ہیں طالبان کے مطابقے نہتے افغان شہریوں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور اسی طرح سے ہسپتالوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پھر الزام طالبان پر لگائی جاتا ہے بہلہ لازمی کام افغانستان کی مجموعی صورتحال پر طالبان کی بھرپور گریفت ہے اور اس حوالے سے طالبان کے جو امیر ہیں ملہ حیبت اللہ خونزادہ انہوں نے تازہ ترین اپنا عید و فیتر کی مناسبت سے بیان بھی شائع کیا ہے جس میں امریکی افعاد کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو سرہا گیا ہے اور کہا ہے کہ اتنی طاقت طالبان رکھتے ہیں کہ وہ بزرگ طاقت قابل کو فتح کر لیں گے اگر ایگریمنٹ پر عمل نہ کیا گیا آگے پر لیتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور دنیا بھر کے اندر کرونا وارث کے حوالے سے کچھ نئی خبروں کے حوالے سے ہے ناظرین اکرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پینٹا گون جو امریکہ کا خفیہ دفاعی فوجی دارہ ہے اس کی ایک خفیہ رپورٹ لیک ہو گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دوہزار اکیس کے وسط تک یعنی تقریباً آنے والے ایک سال مزید کرونا کا زور رہے گا اور کرونا کی وجہ سے دنیا اسی طرح سے بند رہے گی دوسری جانے پاکستان کے اندر کرونا وائرس سے متاثرہ مزیدوں کی تعداد تقریباً چھالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اور اموات ایک ہزار ہو چکی ہیں پہلی مرتبہ پاکستان کے صوبہ پنجاب اسمبلی کی ایک خاتون رکن اسمبلی بھی کرونا کی وجہ سے جاں بھاک ہو گئی ہے اور پاکستان کے اندر صحت یاب افراد کی تعداد تیرہ ہزار سے زائد بتائی جاتی ہے جبکہ انڈیا کے اندر لاکڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے اموات کی تعداد بڑھ رہی ہے متاثرین ایک لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں بہرحال امریکی صدر نے کہا ہے کہ کرونا تحال ختم نہیں ہوگا اور اس سال کے آخر تک تقریباً بارہ ہاں لاکھ سے زائد امریکی اس وائرس کی وجہ سے مر سکتے ہیں اور دنیا بھر کے اندر جو ایکانومی ہے اس میں چائنہ کو اس میں وینر قرار دی جا رہا ہے کہ چائنہ امریکہ کے مقابلے میں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے مفادات کو سمیٹ چکے ہیں پاکے پر لیتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھارت کی سرحدوں پر ہونے والے تازہ تنازات کے حوالے سے ہے ناظرین اکرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ لڈاک کا علاقہ ہے جس پر بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں چین نے اپنی فوجیں بڑھا دی ہیں اور چینی جو معمول کا گشت ہے فوجوں کا پیٹرولنگ ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس پر بھارت بہت پریشان ہے کہ لڈاک کے اندر چائنہ اپنی فوجیں کیوں بڑھا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ بھارت کی فوجوں پر چین بڑا حملے کرنے جا رہا ہے دوسری جانب ناظرین اکرام نپال کے ساتھ بھی بھارت کا تنازہ چل رہا ہے اور نپال کی کیبنٹ نے بقائدہ نیا نقشہ جاری کیا ہے جس میں بھارت کے زیر اثر کئی علاقوں کو نپال کا حصہ قرار دے دیا گیا ہے اس پر بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ مناسب وقت ہے پاکستان بھی بھارت کے خلاف کاروائی کرے اور مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروالے آگے پر لیتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے OIC جو ستاون اسلامی مالک کی نمائندہ اسلامی تنظیم ہے انہوں نے بھارت کے ڈومیسائل قوانین کو کشمیر کے اندر مسترد کر دیا ہے OIC کے جانب سے کہا گیا ہے کہ عالمی برادری کو فوری نوٹس لینا چاہیے اور بھارت جو وہاں کشمیریوں کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ڈومیسائل قوانین کا سہارا لے رہا ہے اس پر بھارت کو سمجھانا چاہیے ناظرین اکرام اسے پہلے بھی OIC نوٹس لیتا آیا ہے لیکن اب اسلامی دنیا کو کشمیر کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے دوسری جانب سید علی گلانی اور دیگر حریت رہنماؤں نے گدشتہ روز جو جنیت سہرائی حضب المجاہدین کے بڑے کمانڈر تھے اور حریت پسند لیڈر کے بیٹے تھے ان کی شہادت پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر ریاض نائکو کی شہادت کے بعد اور جنیت سہرائی کی شہادت کے بعد حالات بہت کشیدہ ہیں اور بڑے پیمانے پر کشمیری احتجاج اور مظاہرے بھی کر رہی ہیں دوسری جانب بھارت کی فوج درندہ صفت ہو چکی ہے اور وہاں کشمیریوں کے گھروں کو آگ لگا رہی ہے درجنوں کشمیری گھروں کو اب بارود کے ذریعے سے اڑا دیا جاتا ہے انہیں مجاہدین قرار دے کر انہیں ملیٹنٹ قرار دے کر انہیں دہشتگرد قرار دے کر ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے اور آج بھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کئی کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر سے گرفتار کیا گیا ہے ناظرین اکرام یہ وقت ہے کشمیریوں کی عملی مدد کی جائے اور ان کے ازادی کے لیے عاملا پاکستان اور دیگر اسلامی دنیا اپنا کھردار ادا کرے آگے پر لیتے ہیں ناظرین اکرام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے ناظرین اکرام بھارت کی مودی دہشتگرد حکومت نے بھارت کو برباد کر دیا ہے ہم آپ کو مسلسل بتاتے آئے ہیں کہ بھارت کے اندر اس وقت بے روزکاری غربت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ لوگ سڑکوں پر لگے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہیں ایسی ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت کے اندر کس قدر غربت بڑھ چکی ہے کہ لوگ رہ چلتے ہوئے سڑکوں پر پڑی ہوئی چیزیں اٹھا کر کھا رہے ہیں اور درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہیں اور اس وقت کرونا کی وجہ سے بھارت کے اندر جو لاکھ ڈاؤن چل رہا ہے اس میں لاکھوں مزدور اور اسی طرح سے لاکھوں ورکرز بے حد پریشان ہیں بمبائی کے اندر دلی کے اندر اور دیگر بڑے شہروں کے اندر کام کرنے والے غریب ہندو مسلمان کرسچین اور دیگر مسالق سے تعلق مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو مزدور ہیں وہ پریشان ہیں یہی وجہ ہے وہ اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں ایک تو ان کا کاروبار بند ہو گیا ہے دوسرا پھر ٹریفیک بھی بند ہے وہ پیدل میلوں میل سفر کر رہے ہیں جس میں آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ ایک حاملہ خاتون نے اپنا بچہ بھی اسی طرح سے پیدل چلتے ہوئے جنم دیا اور پھر بھی اس نے کئی کلومیٹر جو ہے وہ پیدل سفر کیا اور اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ڈیر سو سے زائد مزدور جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں مختلف حادثات کے اندر جو اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے تھے اور اس وقت بھی لاکھوں بھارت کے اندر مزدور پیدل سفر کر رہی ہیں جن کو مناسب سہولیات نہیں ہیں اور جن کے پاس مناسب سفر کرنے کے لیے کھانے پینے تک کے لیے بھی چیزیں نہیں ہیں اور بھارت کی مودی دیشتگرد حکومت دنیا کو باور کراتی ہے کہ ہم بھارت کی پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکانومی بنائیں گے دوہزار پچیز تک اور دنیا کے اندر ہم سب سے بڑی ایکانومی کے حامل ملک بن جائیں گے آپ جانتے ہیں بھارت دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو اپنا سارا کا سارا پیسہ اسلحے کی خریداری پر خرچ کرتے ہیں اور وہ اسلحہ مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان کے خلاف نہتے شہریوں پر استعمال کر جاتا ہے اگر پڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ایران اور اسرائیل کے پسے پردہ تعلقات کے حوالے سے ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں یوروشلم پوسٹ جو اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار ہے اس نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہزاروں ایرانیوں نے اسرائیل کے اندر پناہ لینے کے لیے بقائدہ اسرائیل کے حکام سے رابطہ کیا ہے اسرائیلی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیوٹر پر اور اسی طرح سے فیس بک پر جو اسرائیل کا فارسی میں اکاؤنٹس ہیں ان پر ہزاروں ایرانیوں نے جن میں سے کچھ ایرانی ایسے ہیں جو یہودی ہیں اور کچھ ایرانی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اسرائیل میں پناہ لینے کے لیے بقائدہ درخواست کی ہے ایمیلز کی ہیں کہ انہیں ایران کے اندر ان کی جانوں کو خطرہ ہے ان کو ایران کے اندر پناہ دی جائے ناظر اکرام آپ جانتے ہیں کہ ایران کی جانب سے مسلسل اسرائیل پر حملے کرنے کی فلسطین کو ازاد کرانے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ فلسطین کی ازادی کے لیے نہیں لڑی گئی اور آب ایرانی اسرائیل جانا چاہتے ہیں اور وہاں جا کر مقیم ہونا چاہتے ہیں آگے پڑھ لیتے ہیں ناظر اکرام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین کے علاقوں پر اسرائیلی یہودیوں کے قبضے کے حوالے سے ہے ناظر اکرام فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے ان کو فوری ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ غیر قانونی یہودی بستیوں پر اسرائیل کا قبضہ عاملا تسلیم کریں گے انہیں اسرائیل کے اندر زم کریں گے جس پر دنیا پھر کے اندر تشویش کی جا رہی ہے ساڑھے چار لاکھ سے زائد یہودی غیر قانونی طور پر یہودی بستیوں کے اندر مقیم ہیں جو فلسطین کے علاقوں پر بنائی گئی ہیں اور آب اید الفطر کے بعد اسرائیل کے یہودیوں نے ان علاقوں کو عاملا اسرائیل کے اندر زم کرنے کا اعلان کیا ہے اس پر ترکی نے بھی خبردار کیا ہے اور یورپی مالک نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے ناظرین اکرام فلسطینی صدر محمود عباس کا یہ اقدام بہت اچھا ہے لیکن ان کے ساتھ عرب ممالکیں بدیانتی کر رہے ہیں خیانت کر رہے ہیں متحدہ بیمارات نے گدشتہ روز اسرائیل کے اندر پا قائدہ پہلی اپنی پرواز اور جہاز کو بھیجا ہے جو اسرائیل سے اعلانیہ تعلقات کا ایک طرح سے واسع ثبوت ہے اور اسی طرح سے سعودی عرب اور دیگر اخلیج مالک بھی تعلقات قائم کر رہے ہیں جبکہ ایران کے سپریم ریڈر علی خامنائی نے تنقید کی ہے کہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک فلسطین کے سعودے بازی کر رہے ہیں ہم فلسطین کو ازاد کرائیں گے اور اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں کبھی قائم نہیں کریں گے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج تک ایران کی جانب سے کوئی عملاً بڑی جنگ اسرائیل کے خلاف نہیں لڑی گئی ایران کی جنگ یا تو شام کے اندر نہتے لوگوں کو قتل کرنے میں جاری ہے یا پھر عراق کے اندر یا پھر یمن کے اندر جاری ہے اسرائیل کے خلاف اعلانیہ کوئی جنگ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے آگے میں لیتے ہیں ناظر کرام جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری نئے تنازع کے حوالے سے ہے امریکہ نے ایران کو ایک مرتبہ پھر خبردار کیا ہے کہ خلیج عربی کے اندر امریکی جہازوں کے قریب اگر ایرانی جہاز یا کشتیاں آئیں تو انہیں فوراں تباہ و برباد کر دے جائے گا نئی گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے جس میں سو میٹر سے قریب آنے پر ایرانی جہازوں کو تباہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر سو میٹر سے زیادہ آگے ایرانی جہاز یا کشتیاں آئیں اور امریکی بحری بیڑوں کے قریب آئیں تو انہیں تباہ کر دیا جائے گا آپ جانتے ہیں آپ نائے ہرمز اور خلیج عربی کے اندر بہت زیادہ کشت کی چل رہی ہے اور اس کو بہت سے ماہرین آنے والے دنوں میں خطرناک جنگ کے اشاروں سے بھی تعبیر کر رہے ہیں آگے پڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے ناظرین کرام سعودی عرب کے اندر وہاں قوانین کے اندر اصلاحات کے نام پر ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس سے بہت سے اسلام پسندوں کو فکر لاحق ہے یہی وجہ ہے ستر سے زائد ایسے قوانین کے اندر اور ایسی چیزوں کے اندر اصلاحات ہو چکی ہیں گدشتہ پانچ سال کے اندر جن کو ایک طرح سے اسلام پسند روشن خیالی سے تصور کر رہے ہیں تازہ ترین اطلاع سامنے آئی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر کوڑوں کی سزا کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب اس کے متبادل کے طور پر قید یا جرمانہ ہوگا جبکہ کچھ ایسی سزائیں جن کے اندر اسلام نے کوڑوں کی سزا رکھی ہے سعودی انتظامیہ کے مطابق ان میں کوڑوں کی سزا برقرار رہے گی لیکن ناظرین کرام بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے جو نئی حکومت ہے نئی قیادت ہے وہ روشن خیالی اور مغرب کو رازی کرنے کے نام پر اسلام کی جو حدود ہیں ان کو بھی آنے والے دنوں میں رفتہ رفتہ ختم کر سکتے ہیں جس پر انہیں تشویش ہے اس کے علاوہ انڈونیشیا کی جانب سے بقائدہ سعودی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس سال حج ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں فوراں آگاہ کیا جائے تاکہ ہم اپنی تیاریاں کر لیں کیونکہ کرونا کے نام پر ناظرین کرام دنیا بھر کے اندر حجاجہ کرام کو جو اس سال حج پر جانے والے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سال سعودی حکومت حج کی اجازت نہ دے یا محدود سطح پر اجازت دے آگے پڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا کے اندر خلیفہ ہفتر باغی کی پسپائی کے حوالے سے ہے ناظرین کرام لیبی حکومت کو ترکی کی فوجیں سپورٹ کر رہی ہیں اور ترک فوجوں نے بقائدہ پہلی مرتبہ عملاً کسی بیرونی ملک کے اندر بڑی جنگ کے اندر حصہ لیا جس میں خلیفہ ہفتر باغی جن کو متحدہ بیمارات سعودی عرب مصر اور دیگر جہوبی مالک کی سپورٹ حاصل ہے ان کو شکست دی گئی ہے اور کئی علاقے خلیفہ ہفتر باغی کی فوجوں سے واقزار کرا لیے گئے ہیں اور ترک فوجیں اور لیبیا کی حکومت اس پر جشن منا رہی ہے کہ خلیفہ ہفتر باغی کو پسپا کر دیا ہے دوسری جانب لیبیا کے وزیر خارجہ اور امارات کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیوٹر پر لفظی جنگ بھی چل رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ بیمارات اگر لیبیا کے مداخلت لیبیا کے اندر مداخلت سے باز آ جائے تو لیبیا کے اندر امن آ سکتا ہے بہرحال دنیا بھڑ سی تھی آج کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ